موسیقی اسلام علیکم پیار ویورڈز آپ کیسے ہیں شہزادہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی رنگ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو اپنی زمان میں رکھے دیکھ رہے ہوں گے کہ حالت تھوڑی نارمل ہے آج ڈے آفا چھٹی کے دن ہم تو سمجھتے ہیں کہ چھٹی ہے لیکن چھٹی والے دن کام والے ڈے سے زیادہ کام ہوتے ہیں آج میں بزار گیا تھا ابھی آیا ہوں تو ابھی نہا کے جانا نیکسٹ ویڈیو آکے بناتے ہیں تو پہلے پہلے نہا آپ کا بھائی نہا کے ریڈی ہو گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح جب بھی میرا ڈے آف ہوتا ہے جب بھی مجھے چھٹی ہوتی ہے تو میں قبرستان جاتا ہوں ابھی بھی میں قبرستان جانے لگا ہوں تو چلیں قبرستان چلتے ہیں اور کچھ پچھلی یادیں جو ہےنا وہ بھی تازہ کرتے ہیں کچھ پچھلی ویڈیوز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ رستے میں جہاں جہاں پہ ہم ویڈیو بناتے رہے ہیں میں وہ آپ کو جگہ دکھاتا ہوں جی تو بھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کے چاروں طرف دان کی فصل ہے تھری سکسٹی ڈگری پہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں چاروں طرف پہ دھان کی فصل ہے ایسے اور دور دور تک دھان کی فصل ہے وہ دور سارے ایک باغ ہے میرے جو فرسٹ ویڈیو تھی یوٹیوب پہ جو میں نے فرسٹ اپنا ویلاغ اپلوڈ کیا تھا وہ اس باغ میں تھا یہ جو آپ باغ آپ کو نظر آرہا ہے اس باغ میں محمد رفان بھٹی صاحب ساتھ تھے اور ساتھ محضہ شہباز بھی تھا ہم سب نے مل کے یہ ویلاغ بنایا تھا ڈسکرپشن میں اس کے میں لنک دوں گا آپ وہ ویڈیو لازمی بات کریے گا اور ہم نے جو سیکنڈ ویڈیو بنائی تھی رفان بھٹی صاحب نے جو اپنے ویورز کو کہا تھا کہ ہمیں جو انا سبسکرائب کریں وہ اس ٹیوب ویل پہ ہم نے بنائی تھی تقریباً سات آٹھ منت ہو گیا ہے اس بات کو تب لاگ ڈون تو لاگ ڈون میں سب چھٹی پہ تھے سارے گھاری تھے تو اس وقت ہم نے یہ والی ویڈیو جو ہے بنائی تھی اب یہ ٹیوب ویل باندھ آلموس ان کا کام جو ہے زیادہ سمر میں ہوتا ہے کیونکہ دھان وغیرہ کی فصل کو چوبی گھنٹے پانی اس میں کھڑا رہنا چاہیے ابھی فصل جو ہے وہ پاک کے ریڈی ہو گئی ہے تو ابھی یہ بند ہے کبھی کبھار ان کی تھوڑی بہت ضرورت پڑی گی نہیں تو یہ بندی رہیں گے ابھی یہ چک کے لیے گا جو گاڑ انہوں نے ٹیوب لگائی ہوئی ہے ان کے سامنے بھی سائٹ پہ بھی کھیت ہیں تو اگر انہوں نے دوسری سائٹ پہ یہ جو کھالا ہے اس والی سائٹ پہ اگر پانی لگانا ہو تو وہ یہ ٹیوب یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے پانی کو دوسری سائٹ پہ جوانا وہ موگ کرتے ہیں سستہ طریقہ یہ ہے کہ اگر دوسری سائٹ پہ لے کے جانا ہو کھالا نکالنا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور پانی سائٹ پہ ایزی لی نہیں آئے گا تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے دو تین ویڈیو پہلے جانا وہ اس قبرستان میں جاتے ہوئے کہ قبرستان جاتے ہیں آپ دکھاتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا ہوں یار یہ بات نہیں ہے میں یہ نہیں دکھاتا کہ میں قبرستان جاتا ہوں اصل میں بات ایسے ہے کہ اللہ جنہ نصیب کرے میری دادی امی کو جب بھی میں تھوڑا پریشان ہوتا تھا جب بھی مجھے جا کوئی ٹینشن ہوتی تھی تو میں فسٹ آف آل دادی امی کے پاس جاتا تھا اور انہیں بات بتاتا تھا تو وہ مجھے ایسے گائیڈ کرتی تھی کہ میری آدھی سے زیادہ ٹینشن جو وہ ختم ہو جاتی تھی تو اسی سوچ کی وجہ سے اسی بات کو لے کہ میں جب بھی زیادہ اپسٹ ہوتا ہوں مطلب کوئی مجھے پریشانی ہوتی ہے کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو میں پہلے قبرستان جاتا ہوں دادی امی کی قبر پر فاتح ہاں شریف پڑھتا ہوں تو دل کو کچھ سکون ملتا ہے باقی ویسے بھی جانا چاہیے قبرستان تو آج اگر آپ جائیں گے تو کل آپ کی قبر پر کوئی آئے گا تو یہ بات نہیں ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں تو دکھاتا ہوں کہ میں قبرستان جا رہا ہوں آج میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں بہت بہت مسلمان وہ بات نہیں ہے میں نے جو آپ کو بات دعیے میں اس وجہ سے قبرستان جاتا ہوں اور ویسے بھی میرا تھوڑا یہ ماننا ہے کہ اگر آج آپ کسی کی قبر پر جا کے فاتح شریف یا کوئی دعا وغیرہ کریں گے تو کل آپ کی قبر پر جا کے کوئی مغفرت کی دعا کرے گا وہ رہا قبرستان وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ قبرستان ہے تقریباً دو سے تین اکڑ تک کا سفر رہ گیا میں آ رہا ہوں پیدل ہی آ رہا ہوں کیونکہ کافی مطلب ویک ایک گزر جاتا ہے ویک کے بعد کھیتوں کی طرف آنا ہوتا ہے تو اس لئے کیا سوچتا ہوں کہ پیدل جائے بہت رہے گا چلے چلے اس جگہ سے دان کی فصل کار لی گئی ہے اور سمیٹ لی گئی ہے پراپر انہیں جو ہے وہ سمیٹ لیا یہ ساتھ کچھ ایسے کھیت ہیں جو جس کی کٹائی جو ہے وہ سٹارڈ ہے ان کی کٹائی ہو رہی ہے جیسے کہ یہ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سائیڈ سے اس کی کٹائی سٹارڈ ہو گیا یہ کچھ پہلے ایسے کرتے تھے کہ کٹھی ایک دفعہ کٹائی کر کے تو اسے سارے بھائی مل کے دوست وغیرہ ان کو انوائیڈ کر کے تو ایک ہی دفعہ اس کو وائنڈ اپ کر دے جاتا تھا لیکن ابھی زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ چارہ وغیرہ بھینسوں کے لئے جو ہے وہ بنانے کے لئے ساتھ ساتھ اس کی کٹائی کرتے رہتے ہیں پھر ایک دفعہ ہی سارے کوئی ہوتے ہیں کہ اکٹھی مشین وغیرہ سے کٹائی کروا لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہے خود اس کی کٹائی کر کے تو اسے سمیڑ لیتے ہیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کٹائی ایک سٹارڈ ہوئی ہے تو چاہے گندم کی کٹائی ہے چاہے دوسری ہے اس کی دھان کی تو ڈیڑھ سے دو مند تک لگ جاتا تھا لیکن ابھی ویک ویک نہیں تو دس سے پندرہ دن میں ہر چیز کلوز ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے جب سے یہ آئی ہیں مشینی طریقہ آیا ہے ہر چیز ایڈوانس اور تیز ہو گئی ہے یہ کچھ سبزی لگائی ہوئی ہے اس میں پالک بغیرہ ہے یہ دیکھیں یہ چوری مالٹے انہوں نے توڑے ہیں اور ابھی یہ بھاگ رہے ہیں قریب نہیں آرہے یہ نہ ہو کہ ویڈیو مالکوں تک پہنچ جائیں یہ دیکھیں بھاگے جا آرہے ہیں چوری وہ جو میں نے آپ کو بھاگ دکھایا اس بھاگ سے انہوں نے کینوں کے بغیات ہیں کچھ اس میں ویسے عام وغیرہ بھی ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ مالٹے توڑے ہیں فائنلی میں بھی قبرستان پہنچ گیا ہوں تو فاتح شریف کے بعد ہی نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے فاتح شریف پڑھ لیا اس کے بعد آگے جانا لگا مجھے ایک بات ہی آدھ آئی ہے کہ پانچویں چھٹی کلاس میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے ٹیچر تھے تو وہ ان کا تھوڑا نا ایک ڈائلاغ بھی تھا ہر بات پہ وہ اللو کے پٹھے اللو کے پٹھے کہتے رہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ قبرستان جایا کرو تمہیں احساس ہو کہ تم نہیں بھی ادھر جانا ہے کہ اپنا جو خرور وغیرہ ہے وہ تکبر وہ اپنے ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے جانا ہے ایک ہی ایک جیسی قبر میں ہے کسی کی قبر یہ نہیں ہے کسی کی سونے کی ہوگی کسی کی چاندی کی ہوگی کسی کی مٹی ایسے نہیں قبر ہر ایک کی مٹی کی ہوگی ہر ایک نے زمین میں جانا ہے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی تو وہ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب قبرستان پہنچتے ہو تو اس وقت بڑے مومن رہتے ہو جب قبرستان سے نکلتے ہو تو اللہ کے پٹھے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مرنے ہی نہیں ہے قبرستان بھول جاتا ہے آخرت بھول جاتی ہے ان کی بات بڑی کبھی کبھی یاد آتی ہے تو اللہ پاک انہیں صحت دے ابھی بھی وہ ماشاءاللہ صحت ماند ہیں اور ابھی بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں میں گھر کی طرف واپس جا رہا ہوں تو یہ رستے میں مکہی کا کھیت ہے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارا گھر اصل میں کھیتوں کے بالکل قریب ہے ساتھ ہی ہے ایک گلی ہے اور ساتھ دوسری سائٹ پہ کھیت ہے تو ادھر مکہی ہوا کرتی تھی تو ہم وہاں دوپیر کو توڑا کرتے تھے چلیاں ادھر سے تو بڑا مزہ آتا تھا لیکن ابھی تو اس سائٹ پہ ہمارے لگے میں مکہی ہوتی بڑی کم ہے مطلب لگاتے ہی نہیں اتنی زیادہ لگائیں بھی تو زیادہ بھینسوں کے چارے بغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ دان فصل کی کٹھائی ہو رہی ہے ہاتھ سے کٹھائی کر رہے ہیں مشین بغیرہ یوز نہیں کر رہے تو ابھی میرا دل تھا کہ ان کی بندہ ویڈیو بنائے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑا اچھا نہیں لگتا وہ ہر ایک کب اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں ویڈیو بنانی چلے کوئی بات نہیں پھر صحیح انشاءاللہ ان لوگ انہوں نے اکھا رکھا ادھری چاہے پیئے کب بھی ادھری پڑھیں ابھی اصل میں ان کی ویڈیو بناتا ہے گاؤں کے لوگ ہیں یہ تھوڑا سا تو خیرہ تھا مجھے اچھا نہیں لگتا ویڈیو بنوانا تو اس نے ویڈیو کوئی نہیں بنوائی پھر ابھی یہ خال کے آپ سین چیک کرئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر دیں یار سبسکرائب کرنے میں بڑی کنجوسی آپ کر رہے ہیں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے بس ایک ریڈ بٹن نیچے آ رہا ہے اسے کلک کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن جو ہے اسے پریس کر دینا ہے کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہے نیکس ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ